اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں ایک بہت ہی مزددار ڈیش لکھے آئی ہوں جو کہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے اس کے بارے میں باجر کی کھچڑی اور اس کے لئے سب سے پہلے میں نے کیمہ بنایا ہے جو کہ اس میں جاتا ہے اور بہت ہی مزددار بنا دیتا ہے کھچڑی کو اس کے لئے میں نے پہلے پیاز لال کی اس میں لسہ در کا پیسٹ پہ سوی لان مرچے ہلدی نمک ڈالا اور کیمہ ڈال کر بھول لیا یہ کیمہ کیونکہ فریزہ کے رکھا ہے میں نے اس میں ثابت ایسے ہی ڈال دیا پانی تھوڑا سا ڈالا اور ڈھک کر رکھ دیا کیمہ جب گل گیا تقریباً 80% تو میں نے اس کے اندر ٹیماتر شامل کیے ہیں اور ٹیماتر چکھا سے گئے اس کو ڈھک کر بھول لیا تھا دوسری طرف میں نے باجرہ لیا تھا باجرہ میں نے تقریباً آدھا کلو کے قریب لیا اس کو صاف کر کے بھگو دیا تھا چار سے پانچ گھنٹے بھگو دے سے اور پھر اس کا پانی پھیک کر اس کو ایک کاغذ پر یا کسی چیز پر پھیلا دیں کہ یہ سوک جائے جب یہ تھوڑا سا پھرہرہ ہو جائے گا اور یہ تھوڑا سا سوک جائے گا بھی اندر سے گیلہ ہی ہے اس کو میں نے جو ہے وہ کپڑے میں رکھ کر کوٹ لیا تھا اور تاکہ اس کا چھلکا نکل جائے اس کو میں نے اس طرح ایک کپڑے میں رکھ کر کوٹ لیا تھا تاکہ یہ اس کا سارا چھلکا نکل جائے اور اس کو ایسے میں کوٹ لوں گے کسی بھی بھاری چیز سے جب یہ کوٹ جائے گا تو اس کو میں نے چھانٹ دیا تب جیسے ٹری میں رکھ کے یا کسی چیز میں رکھ کے آپ اسے پھٹک لیں تو اس کا چھلکا الگ ہو جائے گا اور جو ہے وہ اندر کا باقی رہ جائے گا دوسری طرف میں نے اس کے اندر شامل کی تھی مونکی دال مونکی دال آپ نے تقریباً ہاف کپ لے لیں اور اس کو میں نے بھگو دیا تھا دس پندہ منٹ کے لیے اور ایک دیکھچری میں ڈالا دال اور جو باجرہ تھا اس کو میں نے تھوڑا سا گلینڈ کر لیا تھا تاکہ جو ہے وہ پیس جائے آرام سے موں میں نہ آئے موٹا موٹا اب اس کے اندر میں نے اس کو پکنے رکھ دیا دال اور باجرے کو حلدی دال کر اور ہلکی آج پھر یہ پکتا رہے گا اس میں پانی شامل کر دیں کچھ لوگ اسے موٹا بھی رکھتے ہیں مگر مجھے اچھا نہیں لگتا موٹا موٹا تو اس لئے میں نے اسے باریک کر لیا آپ کی مرضی ہے آپ اسے بلینڈ کریں یا پھر آپ اسے سابوتے ہی پکا لیں تو یہ آپ کے اوپر یہ اب میں نے اسے تھوڑی دیکھ پکایا آدھے گھنٹے بعد دیکھا تو یہ تقریبا اس اسٹیج پہ تھا اس کے اندر میں نے جو کیمہ بنایا تھا کیونکہ کیمہ میں نے ایک دن پہلے بنا کے رکھ دیا تھا تو وہ میں نے اس کے اندر شامل کیا اور دال اور باجرہ بھی گھل گیا تھا آرام سے اور اس کے اندر میں نے کیمہ ڈال کر تقریبا میں نے اسے آدھے ایک گھنٹے اور پکایا تاکہ یہ ساری چیزیں یک جان ہو جائیں اور یہ بہت ہی مزے دار سا بن جائے آخر میں میں نے اس میں تھوڑا سا نمک شامل کیا ہے باجرے کا اور ڈال کا کیونکہ کیمہ میں تو شامل تھا ہی اب میں نے اس کے اندر دو چکن کیوبز جالے ہیں اور جو کہ آپ کے یہ اپشنل ہے اور آپ کی مرضی ہے اس میں ڈالنا چاہے تو ڈالنے نہیں ڈالنا چاہے تو یہ آپ کی مرضی ہے اور تھوڑی سی میں نے اس میں کٹیو لار مرچے شامل کی تھی کیونکہ مجھے مرچے کم لگ رہی تھی اور آپ چاہیں تو ہر مرچے بھی پیس کر شامل کر سکتے ہیں اس اسٹیج پہ اب یہ بہت ہی مزے دار سا تیار ہو گیا تھا سائی چیزیں یک جان ہو گئی تھی میں نے اس کا بھگار تیار کی دوسری طرف اب اس اسٹیج پہ ہلدی مرچے نمک چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی یہ سیچوریشن بنی ہے میں نے پیاز فرائی کی بھگار کیلئے اس میں تھوڑا زیرہ شامل کیا اور اس کو میں نے بھگا کر دیا اور اس کے ساتھ لیمو ہر ادھنیا اور ہر مرچے سرف کریں بہت ہی مزے دار بنتا ہے سردیوں کے اندر بہترین ڈیش ہے تاکہ آپ کے اندر توانائی آئے اور یہ بہت زیادہ فائد مند ثابت ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکھیں گا اور بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ٹرائی ضرور کریے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ